اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس آج آپ کے ساتھ جو سٹوریز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس کے حوالے سے ہے جس کے حوالے سے بہت بڑی سٹوری سامنے آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑے پلیئرز کو پی اے سل کا حصہ بنانے کے لیے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور ان کا جو پہلے ڈرافٹنگ ہوتی تھی اب اس کو چین کر کے نیلامی میں تبدیل کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے پلیئرز پی اے سل کا رخ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹین کے تجربہ کار آل راؤنڈر محمد عفیز کے فینس کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے ان کو آج قدرے مایوس کن خبر سننا پڑے گی وہ اس ریپورٹ کا حصہ ہوگی اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا انگلینڈ کرکٹ ریپورٹ کے جو چیرمین ہیں ان کے حوالے سے وہ مو چھپاتے پھر رہے ہیں پانچ دن سے میڈیا سے غیب ہیں منظر عام پر نہیں آ رہے اس کے حوالے سے انگلینڈ کے سابق اپتان میکل تھرٹن اب پاکستان کے حوالے سے بڑا انہوں نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اب انگلینڈ کو مو چھپانا نہیں پڑے گا بتانا پڑے گا کہ در حقیقت یہ ٹور منسوق کرنے کے پیچھے کیا کہانی تھی اور یہ ساری تفصیلات اس ریپورٹ کا حصہ ہوں گی امید ہے کہ یہ ریپورٹ بھی آپ کو دیگر ریپورٹ کی طرح پسند آئے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان منسوق ہونے والی دو ٹی ٹونٹی میچس کی سریز کی اس کے حوالے سے انگلینڈ کے سابق کپتان میکل تھرٹن نے واضح طور پر کہا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح یہ معاملہ دبا دے لیکن اب یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے انگلینڈ کے کرکٹ کے چیف ہیں ائرن واتمور ان کو بلاخر آ کر سامنے بتانا پڑے گا وہ پانچ دن سے خاموش ہیں کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں واضح ہے کہ پہلے نیوزیلینڈ سیکورٹی کا بانہ بنا کر بھاگ گئی تھی اور انگلینڈ کو موقع فرام کیا تھا لیکن چونکہ پاکستان فرنٹ فٹ پہ کھیلا اور ثبوت مانگے اس لیے انگلینڈ کرکٹ بورٹ نے بجائے سیکورٹی کا بانہ کرنے کے ایک اور بانہ تراشنے کی کوشش کی پہلے کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملبا ان کی حکومت پر ڈالا جائے لیکن ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے ان کے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کی جانب سے جب واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان میں سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں اور انہوں نے اپنے کرکٹ بورٹ کو معاملات کے مطابق اور شیڈیول کے مطابق ٹور کرنے کا کہا تھا تو انگلینڈ کرکٹ بورٹ نے یہ معاملہ حکومت سے اٹھا کر پلئرز پر ڈالنے کی کوشش کی کہا کہ ان کے پلئرز جو ہیں وہ ذہن صحت کے مسئلے سے دو چار ہو سکتے تھے جسمانے تھکاور ہو سکتی تھی لیکن اب ان کی جانب سے یہ معاملہ بھی پیچھے جلا گیا ہے کیونکہ جو انگلینڈ کی پلئر پرٹنرشپ ہے وہ ایک ایسوسیشن کے طور پر کام کر رہی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ نے کسی پلئر سے پوچھنا تک گوارہ نہیں کیا تھا اب انگلینڈ کے پاس مو چھپانے کے جگہ نہیں مل رہی کبھی وہ حکومت پر ڈالنے کوشش کرتے ہیں کبھی سیکورٹی پر کبھی پلئرز پر اور اب یہ پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورٹ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ دوخہ کیا اور یہ دنیا پر واضح ہو چکا ہے جس پر پوری دنیا کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے خود انگلینڈ کے اپنے لوگ ان کے سابق اپتان ان کے کھلاڑی ان کی پلئر ایسوسیشن سب ان پر تنقید کر رہے ہیں اور انگلینڈ اس حوالے سے شدید دباؤ میں ہے یہاں پاکستانی فینز کو پاکستانی قوم کو ان لوگوں کا انگلینڈ کو ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جو کہ اس موقع پر دوگلی پالیسی اختیار کرنے کے بجائے اپنے کرکٹ بورٹ کو لانتان کر رہے ہیں حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں دوسری جانب پاکستانی شائقین کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ مجھ خاص طور پر محمد حفیظ کے لیے وہ اس ٹیم جو نیشنل ٹی ٹوڈی کپ جاری ہے راولپنڈی میں سنٹر پنجاب کا حیثہ تھے اس کو اسکوارڈ کا حیثہ تھے لیکن اب تک وہ کوئی میچ نہیں کھیلے اس کی وجہ سے شائقین پریشان ہے کہ محمد حفیظ کو کیوں نہیں کھیلے جا رہا در حقیقت وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہو گئے ہیں اور گیسٹرو ویرل کے نام سے جو ایک ویرس ہے اس کی وجہ سے انہیں فوڈ پوائزن کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ ہوتیل میں پانچ دن سے مقیم ہیں وہ بہر نہیں آ رہے اس کی وجہ سے ہی وہ ٹیر ٹورنامیٹ کے میچس نہیں کھیل رہے اور انشاءاللہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں گے اور نیشنل ٹی ٹوئنڈی کپ کے علاوہ پاکستان کے لی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ دو ہزار بائیس کے حوالے سے پاکستانی شائقین کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان کربورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ نے جنہوں نے یہ عوضہ سبالتہ ہی بڑا اعلان کیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح پی ایسل کو آئی پی لیول پر لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کوشش یہ ہوگی کہ اس سے پہلے چونکہ جو پلیٹ آتے تھے وہ آفٹنگ کے ذریعے تھے اس کی جو کیٹیگری ہوتی تھی اس کی قیمت فکس کی جاتی تھی لیکن اب ایپیل کی طرح پی ایسل میں بھی نیلامی کا آپشن زیر غور لیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور تمام چھے فرنچیزز کے مالکان اور ان کے نمائندوں کے دنمیان بات چیت ہوئی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اب کھلاری کی جو پلیئرز کی جو ٹاپ پلیئر ہیں ان کو زیادہ پیسہ دیا جائے تاکہ وہ بھاگے بھاگے پاکستان ہیں اس سے قبل جو سب سے بڑی کیٹیگری تھی اس میں جو غیر ملکی پلیئرز کو سب سے بڑی جو رقم آفر کی جاتی تھی وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر ہوتی تھی لیکن اب اسے بڑھا کر دھائی لاکھ ڈالر تک ریک کیا جا رہا ہے جو کہ آئی پیل کے برابر معافضہ تو نہیں ہوگا لیکن بہت قریب تر ہو جائے گا اور اسے اب جو بڑے پلیئر ہیں خاص طوری یون مورگن ابرام ڈی ویلیرز اس سے پلیئرز وہ بھاگے بھاگے پاکستان آ سک پاکستان میں دار حقیقت سیکارٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ اگر کوئی خلاڑی یہاں انکار کرتا ہے تو اس کی دو وجوات ہوتی ہیں ایک آئی پیل کا کنٹرینٹ ختم ہونے کا خطرہ اور جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پاکستان کی جانب سے ان کو آفر کی جاتی ہے رقم وہ اس پر موتمین نہیں ہوتے وہ چاہتے ہیں اسے بڑی رقم ان کو ملے جیسا کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں بھی یہی ہوتا ہے بلکہ سری لنکان پریمیر لیگ میں ب مل رہی ہوتی ہے اس لیے تب ترجیح دیتے ہیں کہ آئی پیل کا اگریمنٹ جاری رکھے جائیں بجائے اس کے کہیں ہر جگہ ہر لیگ کھلی جائے لیکن اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کھلاڑیوں کو ڈھائی لاکھ ڈالر ڈی ایس سے زیادہ آفر کرتا ہے تو یقیناً بہت سارے کھلاڑی جو دنیا کے دور حاضر کے ٹاپ پلیٹز ہیں وہ پی ایسل دو ہزار بائیس میں ایکشن میں دکھائی دیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو نیا ف فرنچائز چھے فرنچائزز کے ساتھ اس حوالے سے بات چیز جاری رہے گی اس کے بعد جلد بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی ایسل دو ہزار بائیس میں رویتی ڈرافٹنگ کے ذریعے جائے گا یا پھر نیلامی ہوگی اس بار اور کون کون سے پلیئر ہوں گے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے دنیا کے کئی بڑے ٹاپ پلیئر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے اور خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے نیا چیئرمن رم کر رہے ہیں تاکہ پاکستان سوپر لیگ کو کسی طرح اوپر اٹھایا جائے اور انہوں نے ٹیم مالکان کے ساتھ ملاقات میں اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ نہ صرف پی ایسل کو آئی پیل کے لیول پر بلکہ آئی پیل سے بھی اوپر لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے تمام جو کوششی ہیں وہ بروے کار لائے جائیں گی تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ تمام فرنچیس کے ساتھ مل کر اور تمام گیر ملکی جو ر پیل لیول پر کم از کم ضرور آیا جائے گا یہ پاکستانی شائقین کے لیے انتہائی خوشی کے خبر ہوگی اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ روان سال نہ صرف دو وینیوز کراچی اور لاہور میں بلکہ دیگر شہروں میں بھی پی ایسل کے مقابلے کرانے کا سوچ رہا ہے حتیٰ کہ گلگت بلزستان میں بھی اس بار پی ایسل کے ملکہ ہونے کی امید ہے اس بارے میں باتشیت ہو رہی ہے اور البتہ اس بارے میں فیلحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سک دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین رمیز راجہ نے تمام چھے فرنچیز ملکان کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ایسل دوہزار بائیس بھی روایتی طور پر فروری کے آخری ہفتے میں کھیلا جائے یا جیسا کہ ماضی میں شروع ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کے اب تک جتنے بھی چھے ایڈیشن کھیلے گئے ہیں وہ سب فروری میں شروع ہوئے ہیں لیکن اس بار پی ایسل دوہزار بائیس یعنی پی ایسل سیون جن یہ تھی کہ اسٹریلوی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے تحال یہ دورہ کھٹائی میں پڑھا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اسٹریلیا کے جانب سے تحال یقینی طور پر یہ واضح واضح نہیں ہو سکا کہ وہ دورہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اسٹریلوی ٹیم نے پاکستان میں دو ٹیسٹ میچز کے علاوہ تین ون ڈے اور تین ٹی ٹی ٹونٹی میچز کھلنا ہے اس کی وجہ سے پی ایسل سیون کو جنوری اور فروری میں کرانے کا پلین بنایا گیا تھا لیکن اگر اسٹریلیا کے جانب سے واضح جواب نہیں آتا یا ان کے جانب سے انکار سامنے آتا ہے تو پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بائیس جنوری کے بجائے روایتی طور پر فروری میں کھیلی جائے گی جس کا اختیام جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح مارچ میں ہوگا جبکہ اس سے پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ٹورنامیٹ جنوری اور فروری میں ہو اور پاکستان ٹیم فروری کے اختیام پر اسٹریلوی ٹیم کا میزبانی کرنے والے کے لیے تیار رہے اور پی ایسل د دو ہزار بائیس سے فارق ہو چکی ہو ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ ٹاپ اسٹوریز یہ پروریم یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان